وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے پاکستانیوں اٹھو فخر کرو اور جشر مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک عظیم لیڈر سے نوازا ہے بے شک لیڈر ہی وہ ہوتے ہیں جو قوموں کو لیڈ کرتے ہیں اور قوموں کی نسلوں کا قوموں کی قسمتوں کا اور قوموں کی تقدیروں کا فیصلہ کرتے ہیں رب کریم کا احسان ہے کہ ہم اس جدوجہد میں روز اول سے شامل ہیں کہ جس جدوجہد کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ پاکستان اور صرف اور صرف پاکستان کو ایک عظیم لیڈر دینا عمران خان کی قابلیت میں میں پورا یقین تھا اور انشاءاللہ رہے گا آج جس طرح اسلام کا مقدمہ آج جس طرح شان نبوت کا مقدمہ آج جس طرح امت مسلمہ کا مقدمہ آج جس طرح ہومن رائٹس کا مقدمہ آج جس طرح مولیات کا مقدمہ امیران خان نے ایک وامہ میں دہمہ لڑا اسلامی دنیا کے کسی لیڈر کی کوئی تاریخ نہیں ملتی جنب امیران خان نے آپ نے ہمارا سرفقر سے بلاند کر دیا اور آج آپ نے ایک بڑی واضح بات بتا دی کہ پاکستان دشتگرد نہیں امن پسند ملک ہے اسلام دشتگرد نہیں امن پسند ملک ہے ہم دشتگرد نہیں امن کے پرچاری ہیں اور ہندو ان کا مائنڈ سیٹ ہی دشتگردی ہے آر ایس ایس کا نظریہ دشتگردی ہے پاکستان ہونے والی دشتگردی کے پیچھے کلپوشن یادیو ہے یہ وہ باتیں تھی جو ہم عرصہ دراز سے چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی نمیندگی کرتے ہوئے انٹرنیشنل فورم پر کی جائیں لیکن نہیں کی جاتی تھی ہماری بدقسمتی تھی لیکن آپ نے ہمارا سرفقر سے بلاند کر دیا ہم آپ کو خیراجت تحسین پیش کرتے ہیں اور جناب امیران خان دنیا بر میں بسنے والا کوئی بھی پاکستانی ہے وہ آپ کے اس عمل کی چتری بھی تعریف کرے وہ کم ہے آج وقت ہے میرے پاکستانیوں کے تفریق جو ہے سیاسی تفریق جماعت اسلامی تحریک انصاف پیپل پارٹی مسلم لگنون سب کو بلا کے امیران خان کے ایک جنڈے کے پیچھے کھڑے ہو جائیں کہ ہمارا نظریہ ہے لا علاقہ اللہ محمد رسول اللہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور کوئی اللہ نہیں ہے اور کوئی گارڈ نہیں ہے ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے اور انشاءاللہ ہم کشمیریوں کے ساتھ لڑیں گے اور دنیا کو یہ بتا دیا جائے امیران خان نے یہ واضح کر دیا کہ دنیا سے جان لے کے اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ جو ایٹمی جنگ کی دمکی امیران خان پاکستان میں دیا کرتا تھا امیران خان نے بتا دیا کہ جب ہم سے ساتھ گناہ بڑا دشمن ہم سے مدے مقابل ہوگا تو ہمارے پاس دو ہی آپشن ہوں گے یا ہم سرنڈر کر جائیں یا ہم اپنی بقا کی خاطر خون کے آخری قطر تک لڑیں اور یہ کسی صورت نہیں ہو جاتا کہ مسلمان سرنڈر کر دے اور ہم انشاءاللہ خون کے آخری قطر تک لڑیں گے اور دنیا سے جاتے جاتے یہ کہا کہ مٹ جائے گی مقلوق تو انصاف کرو گے منصفت و حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے انشاءاللہ جناب امیران خان صاحب ہم پوری پاکستانی قوم تن مندن سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کشمیریوں کے لیے جو آپ نے آواز اٹھائی جو پاکستانیوں کے لیے جو آپ نے آواز اٹھائی اور سب سے بڑھ کر جو میرے نبی کے لیے آپ نے آواز اٹھائی میں مدینہ المناورہ سے جناب امیران خان آپ کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ رب کریم آپ کو لمبی زدگی عطا کرے آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ پاکستانیوں کا مسلمانوں کا کشمیریوں کا ہر مسئلہ اللہ کریم آپ کے تواصل سے صالف کرائے اور آپ کو یہ سرہ جائے اور آپ کے سر پر یہ تاج سجے اور تاریخ اسلام میں جب بھی نام لیا جائے تو عمران خان کا نام ایک عظیم رتبے کے ساتھ لیا جائے جب دنیا ٹیپو سلطان کی مثالیں دیتی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس صدی کی مائیں انشاءاللہ آنے والے وقتوں کی مائیں جب جمہوریت کی بات کریں گی جب جد جہد کی بات کریں گی جب سٹرگل کی بات کریں گی تو وہ عمران خان کا نام لیا کریں گی ہمارے لئے یہی فقر کی بات ہوگی پاکستان زندہ بات عمران خان پائندہ بات پاک فوج زندہ بات ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ 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 فتح حق اور سچ کی ہوگی ہمارے کشمیری مظلوم بہن بھائیوں کی ہوگی اور یہ فتح پاکستان کی فتح ہوگی یہ فتح اسلام کی فتح ہوگی اور یہ شکست ہوگی ہندیتوا کی شکست ہوگی یہ شکست ہوگی یہ ان عالمی طاقتوں کی ضمیر کی شکست ہوگی یہ ان کی بددیانتی کی شکست ہوگی یہ ان کی اخلاقی پستی کی شکست ہوگی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ